اوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام اس سے پہلے آپ نے چھے گنہگار عورتوں کی نصیحت آمیس کیسٹ کو سنا اور پسند فرمایا سونک انٹرپرائزز اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک اور سباق آموز و نصیحت آمیس کیسٹ چھے گنہگار مرد میرے بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں میں اس وقت آپ کے سامنے چھے گنہگار لوگوں کے عذاب بیان کروں گا اور ان گنہوں کی کچھ تفصیل بھی بیان کروں گا جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگ بھی ان گنہوں کے اندر مبتلا ہیں اور بعض لوگ تو ان کو گنہ ہی نہیں سمجھتے اگر گنہ سمجھتے بھی ہیں تو بہت ہلکا سا اور چھوٹا سا گنہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے گنہ ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گنہوں کے کرنے والے لوگوں کے عذاب کو خود اپنی آنکھوں سے میراج کے موقع پر ترہا ترہا کے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے عذاب کے منظر کو صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا ہے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے اندر اور بہت سے منظر دیکھے ہیں اور صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے صرف چھے گنہگار لوگوں کے عذاب کے منظر کو بیان کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے آمین ایک منظر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تامے کے ناخن تھے اور ان تامے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چہروں کو چھیل رہے تھے اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے ہیں میرے دوستو یہ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنا تکلیف دے عذاب ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیلنا اور بار بار انہیں زخموں کو چھیلتے رہنا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے پیچ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں اور ان کے ان پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک خون کی نہر بھی دیکھی جس میں آدمی غوتہ کھاتا ہے اور جب وہ کنارے کے قریب آنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ جو کنارے پر کھڑا ہے اس کے مو پر اتنی زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے دیکھئے میرے دوستو کتنا سخت عذاب ہے کہ پیٹ میں سانپوں کا گھسنا اور ان کا کاٹنا اور خون کی نہر میں غوتہ کھانا پتھروں کا مارا جانا کتنا سخت عذاب ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین تیسرا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے ہیں ہر بار سر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کچھلے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ مستقل جاری ہے بتائیے میرے دوستو یہ بھی کتنا سخت عذاب ہے یوں تو میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا لیکن ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ہماری ایک انگلی ہی کو پتھر سے کچھلے اور پھر اسی انگلی کو بار بار کچھلے تو ذرا سوچو کہ کتنا درد ہوگا اور وہاں تو سر کچھلا جا رہا ہے تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے چوتھا منظر یہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہوتھ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان کے موں کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے موں میں گوشت ٹھونس رہے ہیں جو ان کے پائخانے کے راستے سے نکل رہا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے پانچوہ منظر یہ ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے کھالے آگ کی قینچیوں سے کاتی جا رہی تھیں کتنا دردناک عذاب ہے اللہ حفاظت فرمائے چھتا منظر یہ ہے جس کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں نے اس طرح بھی دیکھا کہ ان کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے لپٹ رہے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چل رہے ہیں اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جہنم کے کانٹے دار درخت اور پتھر کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان سب عذابوں سے حفاظت فرمائے میرے دوستو ان سب عذابوں سے ہم سب کی حفاظت ہو سکتی ہے لیکن اسی وقت جب ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے جن کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہے تھے اب ہم آپ کو سرکار دو جہاں کی زبانی ان عذابوں کی وجہ بتاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ نازل ہو رہے تھے پہلا عذاب جو آپ نے سنا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے ہی چیروں کو چھیل رہے تھے اور کبھی ان ناخنوں سے اپنے ہی سینوں کو چھیل رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے میرے محترم بزرگو اور دوستو ذرا ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ غیبت کرنے کا گناہ آج کل کتنا عام ہو گیا ہے کوئی مجلس اس سے خالی نہیں کوئی گفتگو اس سے خالی نہیں یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو ہماری مجلسوں پر اور ہمارے معاشرے پر چھا گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں اور قرآن کریم میں غیبت کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ شاید کسی اور گناہ کے لیے اتنے سنگین الفاظ استعمال نہیں کیے چنانچہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تم اس کو بہت برا سمجھتے ہو لہٰذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھوں اس پر ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی برائی بیان فرمائی ہے ایک تو انسان کا گوشت کھانا اور انسان بھی کونسا اپنا بھائی اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے اتنا ہی دوسرے کے غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ غیبت کو گناہی نہیں سمجھتے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ غیبت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت ہی نہیں حالانکہ وہ غیبت ہے میرے دوستو غیبت کسے کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں کسی دوسرے کے پیچ پیچے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جس کے بیان کرنے کو وہ ناپسند سمجھتا ہے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو جھوٹ نہ ہو تو یہ غیبت سمار ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اپنے بھائی کا اس کے پیٹ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یعنی اگر اس کو پتا چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو تو یہ غیبت ہے ان صحابی نے پھر سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی موجود ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ خرابی موجود ہے تب وہ غیبت ہے اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ یہ بہتان بن جائے گا اور دوسرا گناہ ہو جائے گا اور بعض لوگ تو غیبت کو درست بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں میں تو اس کے مو پر یہ بات صاف صاف کہہ سکتا ہوں یاد رکھو چاہے تم وہ بات اس کے مو پر کہتے ہو یا نہ کہتے ہو وہ ہر حالت میں غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے شراب پینا ڈاکہ ڈالنا بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے بلکہ غیبت کا گناہ ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے اس لیے کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس لیے خدا کے لیے اس کا احتمام کریں کہ نہ غیبت کریں اور نہ غیبت سنیں اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں باتچیت کا رخ بدلنے کی کوشش کریں ورنہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرنے والے ہوں گے انہوں نے بظاہر دنیا میں بڑے اچھے عامال کیے ہوں گے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں اور دوسری عبادتیں کی لیکن جس وقت وہ پل سرات پر سے گزرنا چاہیں گے آپ حضرات جانتے ہیں کہ پل سرات کیا ہے پل سرات ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے اب جو شخص جنتی ہوگا وہ اس پل کو پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا اور جس کو جہنم میں جانا ہے اس کو اسی پل کے اوپر سے نیچے کھیچ لیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا لیکن غیبت کرنے والوں کو پل کے اوپر ہی جانے سے روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک اس غیبت کا کفارہ ادھا نہیں کرو گے یعنی جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لوگے اور وہ تم کو معاف نہ کر دے اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں ان دونوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں دونوں خواتین آپس میں باتچیت میں مشغول ہو گئیں اور باتوں ہی باتوں میں غیبت شروع ہو گئی کسی کا ذکر شروع ہوا تو اس کی غیبت بھی شروع ہو گئی تھوڑی دیر بعد حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ ان دو خواتین نے روزہ رکھا تھا مگر اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور پیاس کی وجہ سے گویا ان کی جان نکلنے کے قریب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بزریا وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان عورتوں کو میرے پاس لے آؤ جب ان عورتوں کو حضور پاک کے پاس لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی ان کی حالت تو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے بہت خراب ہو رہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک بڑا پیالہ لاؤ چنانچہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خاتون کو حکم دیا کہ تم اس پیالے میں قیع یعنی الٹی کرو جب اس نے الٹی کی تو اس میں خون پیپ اور گوشت کے ٹکڑے خارج ہوئے یہاں تک کہ وہ پیالہ بھر گیا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ان بہنوں اور بھائیوں کا خون ہے اور پیپ اور گوشت ہے جو تم دونوں نے روزے کی حالت میں کھایا تھا یعنی ان دونوں نے ان کی غیبت کی اور غیبت کا انجام یہی ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج میں دیکھا کہ ایک قوم مردار اور مرہوے جانور کھا رہی ہے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے معزز خواتین و حضرات اس غیبت سے ملتا جلتا ایک گناہ اور ہے جو اتنا ہی سنگین ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین اور وہ ہے چغلی کرنا چغلی کی حقیقت یہ ہے کہ تم کسی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرو اور وہ برائی اس لئے بیان کرو تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے بدگمانی اور نا اتفاقی پیدا ہو جائے اس کو چغلی کہتے ہیں اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی کرنا مقصود ہوتی ہے لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو تعلق دوستی اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسور کے سامنے کہیں یا اس کے شوہر سے لگائیں اب شوہر بھی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے اور سسور بھی بہو سے بدگمان یہ چغلی ہے اور حرام ہے آج کل یہ مسئلہ عام ہو رہا ہے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں اس لئے کہ ہر ایک اس چغلی کی مسیوت میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے گھر کا نظام درم برم ہو گیا ہے گھر کا سکول غارت ہو گیا ہے اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے قرآن اور حدیث میں اس گناہ کی بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی گئی ہیں حضرت علیہ ابن حارس بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بے عیب کو عیب لگانے والے اور چغل خوری کے لیے چلنے پھرنے والے ان دونوں جماعتوں کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا بخاری شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور یعنی جو ادھر کی ادھر لگاتا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک اور مشہور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اللہ جل شانہو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قبر کے عذاب کو منکشف فرما دیا تھا پھر آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان کو ایسی دو باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ ان دو باتوں سے بچنا ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے لیکن یہ بچے نہیں اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے ایک صحابہ کو اس وجہ سے کہ وہ پریشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتے تھے احتیاط نہیں کرتے تھے مثلاً ایسی جگہ پر یا اس طرح سے پریشاپ کیا جس کی وجہ سے جسم پر چھیٹیں آ گئی اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے صاحب کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں کی چگلی بہت کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے لہٰذا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چگلی کو قبر کے عذاب کا بھی سبب قرار دیا امام غزالی نے لکھا ہے کہ دوسروں کا کوئی راز کھول دینا بھی چگلی کے اندر داخل ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے اب وہ بات آپ جا کر دوسروں سے کہہ دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ بھی چگلی کے اندر داخل ہے بارال میرے دوستو یہ غیبت اور چگلی کا گناہ اتنا بڑا عظیم اور سنگین گناہ ہے اس کی سنگینی آپ نے احادیث کے اندر سنی لیکن جتنا سنگین ہے آج اتنی ہی اس کی طرف سے لاپرواہی اور غفلت برتی جا رہی ہے مجلسیں ان سے بھری ہوئی ہیں زبان قیچی کی طرح چلتی ہے رکنے کا نام ہی نہیں لیتی خدا کے لیے اس کو لگام دو اور اس کو قابو میں رکھو اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلاو ورنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں آپس میں نائتفاقیاں ہو رہی ہیں فتنے فساد دشمنی خدا جانے کتنی خرابیوں کا ذریعہ ہے اور آخرت میں تو جو عذاب اس کی وجہ سے ہونے والا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی میرے دوستو اب اس منظر کی تفصیل سنیے جس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات میں کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ لوگ کون ہیں انہوں نے جواب دیا یہ سود کھانے والے ہیں میرے بھائیو آج اس کا بھی بہت رواج ہو گیا ہے حالانکہ سود کو قرآن کریم نے بہت بڑا گناہ بتایا ہے چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے یعنی سود کے معاملات کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی اور گناہ پر نہیں کیا گیا چنانچہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اعلان نہیں جو خنزیر کھاتے ہیں ان کے بارے میں یہ اعلان نہیں لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس کے بارے میں باقی حدیث سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ سود کہتے کس کو ہیں سود اس کو کہتے ہیں مثلاً آپ کسی شخص کو ادھار دیں اور اس ادھار پر آپ یہ تیہ کریں کہ اصل سے زیادہ دینے ہیں تو جو زیادتی تیہ کی گئی ہے وہ سود ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ دینے کو تیہ نہیں کیا بلکہ اس نے خوشی سے زیادہ دے دیئے تو یہ حرام نہیں بلکہ جائز ہے بہرحال سود وہ زیادتی ہے جو پہلے تیہ کی جائے اور اسی کو حدیث میں گناہ کبیرہ فرمایا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کھانا ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہلاک کرنے والے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر دونوں پر خدا کی لانت ہو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سرافہ کرتے ہیں یعنی سونے اور چاندی کی خرید و فروت کرتے ہیں اور اس میں احتیاط نہیں کرتے چاندی کے بدلے میں زائد چاندی اور سونے کے بدلے میں زائد سونا لیتے ہیں ان کو دوزخ میں پہنچنے کی خبر دی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار شخصوں کے مطالق اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی لذتوں سے ان کو محروم رکھے نمبر ایک ہمیشہ شراب پینے والا نمبر دو یتیم کا مال کھانے والا نمبر تین ماں باپ کا نافرمان اور نمبر چار سود کھانے والا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا اور سود کسی بستی میں جاری ہو جاتا ہے تو بستی والوں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والے سود کھلانے والے کاتب اور گوا سب برابر ہیں خدا سب پر لانت کرے اور آج کل اس سود کا لیندین اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنا وسیح ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر ملک میں اور ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی کسی لالچ کی وجہ سے یا مجبور ہو کر اس کا لیندین کرتے ہیں لیکن مسلمان یاد رکھیں کہ اس ہمہ گیری کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اس مجبوری کا سہارہ لے کر اتنی بڑی لانت سے بے پرواہ ہو جائیں اور ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی کھٹک پیدا نہ ہو کہ وہ کتنی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں البتہ بینک میں اپنی رقم یا امانت رکھنا حفاظت کے لیے صرف مقصد حفاظت ہو نہ کہ سود لینا تو اس کو علماء نے جائز کہا ہے لیکن بینکوں میں رکھی ہوئی رقم پر جو سود ملتا ہے اس کا کھانا حرام ہے سود کو بینک میں سے تو نکال لیا جائے وہاں نہ چھوڑا جائے اور وہاں سے نکال کر غریب لوگوں میں بغیر سواب کی نیت کے تقسیم کر دینا چاہیے اگر اس کو اپنے خرچے میں لائیں گے تو بربادی کا سبب ہوگا حضرت ابن مسود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود سے حاصل ہونے والا مال خاک کتنا ہی زیادہ ہو آخر کار اس میں کمی یعنی بے برکتی آ جاتی ہے تفسیر ابن کسیر میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنے ہتیار لے لے اور خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ جو اسے نہ چھوڑیں ان سے توبہ کرائے اور اگر نہ کریں تو ان کی گردن مار دیں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سود کھانے والے کے حق میں اتنی سخت وعیدیں اور اتنی شدید و غزبناک تنبیہ کا سبب یہ بھی ہے کہ سود کے بارے میں لوگ اعتقادی گمرہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو حرامی نہیں سمجھتے ان کے ذہن اور دل و دماغ پر گناہوں کی اتنی ظلمت چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ سود کو حلال سمجھتے ہیں مال و دولت کی محبت میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ سب کچھ مال و دولت ہی کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے سود کو حلال سمجھتے ہیں اور جو اس کو حلال سمجھنے لگے تو یہ اعتقادی گمرہی ہے جس کا آخری نتیجہ کفر ہے اور کافر کی معافی اور بخشش ناممکن ہے لہذا معلوم ہوا کہ سود دنیا اور آخرت دونوں کی مکمل تباہی کا خطرہ ہے اس لیے کہ سود کا مال حرام کا مال ہے اور حرام کا مال کھانے والوں کی روزی میں برکت نہیں رہتی جس طرح سے حرام کا مال یہ لوگ کھاتے ہیں کماتے ہیں اسی طرح سے وہ مال واپس چلا جاتا ہے رکتا نہیں وہ مال صرف انسان کا دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے اس مال کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے لیکن یہ خوشی اس کی ہمیشہ کی نہیں ہوتی چند دنوں کے لیے ہوتی ہے اور وہ بھی دنیا ہی میں ہوتی ہے آخرت تو اس کی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا میں سود کا مال بڑھتا ہوا نظر تو آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے ورم کی زیادتی بھی تو بدن کی زیادتی ہے مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی نقصان دے ہیں اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فائدے یعنی راحت اور عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے بہرحال میرے دوستو اسلام کی یہ اٹل حقیقت ہے کہ سود حرام ہے ہر فرد کے لیے ہر طبقے کے لیے ہر زمانے کے لیے اور گناہ کبیرہ ہے اور ایسا عظیم گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان گناہوں سے بچوں جو معاف نہیں کیے جاتے ان میں سے ایک مال غنیمت کی چوری اور دوسرے سود کھانا ایک اور حدیث ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی شب میں نے ایک خون کی نہر بھی دیکھی اس میں ایک آدمی غوتے کھا رہا تھا جب وہ کنارے پر آتا تھا تو ایک آدمی جو کنارے پر کھڑا تھا اس کے موں پر پتھر مار کر پھر دھکیل دیتا تھا اور یہ سلسلہ برابر جاری تھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا سودھ خور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سودھ جیسے سنگین گناہ سے محفوظ فرمائے آمین میرے عزیز دوستو تیسرے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا اب اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے کچلے جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں عزیزانِ گرامی آج کل اس اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخف عذاب بیان کیے گئے ہیں برادران اسلام جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے عجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب تفصیل سے بیان کیا ہے اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے نماز سے لاپروہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے اس قسم کا بیان اور کئی حدیثوں میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ بڑے گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں وہ کئی کئی نمازیں معمولی بہانے سے سفر کا ہو دکان کا ہو ملازمت کا ہو گھر آ کر اکھٹی ہی پڑھ لیتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے حالانکہ بلکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہیں لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ مال و دولت سب کو چھین لیا گیا ہو نماز کا چھوٹنا اکثر یا تو بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال و دولت کمانے کے لالش میں نماز چھوٹ جاتی ہے اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا انجام کے ایدبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو یعنی جتنا نقصان اور ٹوٹا مال و دولت کے برباد ہونے میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے یا جس قدر رنج اور افسوس مال و دولت کے برباد ہونے میں ہونا چاہیے اتنا ہی افسوس اور صدمہ نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے لیکن لوگ ذرا اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ اگر سارا مال و دولت لٹ جائے چھن جائے یا برباد ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ بہت افسوس اور غم ہوگا راتوں کی نیندیں اُڑ جائیں گی اور اگر نماز چھوڑ جائے تو کوئی غم نہیں کوئی افسوس کوئی فکر کی بات نہیں اللہ کے سچ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی اپنی زبانوں سے کرتے ہیں مگر ان کے پاک ارشاد کا کوئی اثر نہیں کوئی یقین نہیں اللہ حفاظت فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا احتمام کرے یعنی نماز پابندی سے پڑھے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور رہائی کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ رہائی کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرون حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی ان تینوں کے ساتھ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا فرون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا بڑا کافر تھا حتی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا اور ابی ابن خلف مکہ کے کافروں میں بڑا سخترین مسلمانوں کا دشمن تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس کو بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا اس کے جواب میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا چنانچہ اہد کی لڑائی میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو پھر میری خیر نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے ارادے سے آپ کے قریب پہنچ گیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہمہ نے ارادہ بھی کیا کہ اس کو دوری سے قتل کر دے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا زخم اس کی گردن پر آ گیا وہ اسی کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا کافروں نے اس کو اتمنان دلایا اور تسلی دی کہ تھوڑا سا زخم ہے کوئی فکر کی بات نہیں مگر یہ کہتا تھا کہ تم کو خبر بھی ہے کس نے مارا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے اس زخم کے اندر اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ بتوں کی قسم اگر یہ تکلیف اور درد سارے حجاز والوں پر ڈال دیا جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں ضرور مارا جاؤں گا میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا چنانچہ یہ اسی زخم کی وجہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے راستہی میں مر گیا میرے دوستو مسلمانوں کے لیے یہ نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچا ہونے کا اس قدر یقین کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی شک نہ تھا لیکن آج کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے باوجود حضور کو سچا جاننے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یقینی کہنے کے باوجود حضور کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن گناہوں میں سخت عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈڑتے ہیں کتنا کانپتے ہیں یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں مو ڈال کر دیکھنے کی بات ہے کسی دوسرے کے بتانے کی ضرورت نہیں بہرحال بے نمازیوں کو عذاب ان کافروں کے ساتھ بھی دیا جائے گا اور ان کافروں کے ساتھ عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہوں سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی پس اگر حکومت اور بادشاہت کی مشغولی کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے تو فیرون کے ساتھ اور اگر ملازمت اور نوکری کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو حامان کے ساتھ اور اگر تجارت کی وجہ سے سستی ہوتی ہے تو ابی ابن خلف کے ساتھ ہش روگا ایک اور حدیث میں آیا ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سات نصیحتیں کی جن میں سے چار یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دوسرے یہ کہ تم جان بوچ کر نماز نہ چھوڑو جو جان کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اس سے حق تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ یہ ساری خطاؤں کی جڑھ ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جیسا مضمون بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری نماز جان کر نہ چھوڑنا جو شخص جان بوچ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بریو زمہ ہے تیسری شراب نہ پینا کہ ہر برائی اسی سے پیدا ہوتی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پانچ طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں نمبر ایک اس پر سے روزی کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے نمبر دو اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین قیامت کے دن اس کے عامال نام سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے نمبر چار پل سرات پر سے بجلی کی طرح گزر جائے گا نمبر پانچ یہ حساب کتاب سے محفوظ رہے گا اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو پابندی سے ادا نہیں کرتا اس کو پندرہ طرح سے عذاب ہوتا ہے پانچ عذاب دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد دنیا میں پانچ عذاب تو اس طرح ہوتے ہیں نمبر ایک اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی نمبر دو نیک لوگوں کا سنور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین اس کو اپنے نیک کاموں پر سواب نہیں ملتا نمبر چار اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نمبر پانچ بزرگوں کے دعاؤں میں بھی اس کا حصہ نہیں رہتا اور موت کے وقت کے تین عذاب یہ ہیں نمبر ایک وہ زلیل ہو کر مرتا ہے نمبر دو دھوکا مرتا ہے نمبر تین پیاس کے شدت میں موت آتی ہے اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بستی اور قبر میں تین عذاب یہ ہوتے ہیں اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے قبر میں ایک سامپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخل لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک نہ پہنچا جائے اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک مارے جاؤں اور زہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے اثر تک مارے جاؤں اور پھر اثر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا اور قبر سے نکلنے کے بعد کے تین عذاب یہ ہیں ایک حساب سختی سے کیا جائے گا دوسرے حق طالع کا اس پر غصہ ہوگا تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا عجیزانِ گرامی ایک باقیہ سنیے ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا اس کا بھائی دفن میں شریک تھا اتفاق سے دفن کرتے ہوئے بھائی کی کوئی چیز قبر میں گر گئی اس وقت خیال نہیں آیا بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا اس نے چپکے سے قبر کھول کر اسے نکالنے کا ارادہ کیا جب قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شولوں سے بھر رہی تھی روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا یہ کیا بات ہے ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی ایک حدیث میں ہے جان بوچ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں توجہ نہیں فرمائیں گے اور دکھ دینے والے عذاب اس کو دیا جائے گا میرے دوستو بڑے سخت سخت عذاب ہیں اللہ جلے جلالہو ہم سب کی حفاظت فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے لیکن میرے دوستو گناہ تو اس کے معاف ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں اگر کوئی معافی مانگے گا ہی نہیں گناہوں پر عڑا ہی رہے گا اس کو کوئی پروہی نہ ہوگی تو اس کا کیا علاج ہے سوائے عذاب بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اصر کی نماز کو جان کر چھوڑا اس کے تمام نیک کام برباد ہو گئے اور حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلان شخص صبحوں تک سوتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں شیطان موت جاتا ہے یعنی یہ غفلت کی نید شیطان کے پیشاپ کا اثر ہے یا یہ مطلب ہے کہ صبح کی نماز قضا کرنے والا ایسا زلیل ہے کہ شیطان کے نزدیک بھی اس قابل ہے کہ اس پر پیشاپ کر دیا جائے کہ شیطان بھی اس کمبخت کو پیشاپ کا مستحق سمجھتا ہے میرے عزیز دوستو آج ہی سے ہم اہد کریں کہ اے مولا کریم آپ نے جو تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات عطا فرمایا تھا ہم اس کی دل و جان سے قدر کریں اور زندگی بھر نماز کی پابندی کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے نمازی بنائے آمین سمہ آمین عزیز آنِ گرامی اب آپ چوتھے نمبر پر جو عذاب بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یہ بیان فرمایا میں کچھ اور آگے چلا تو کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہوت اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہیں اور فرشتے ان کے موہ کو پھاڑ پھاڑ کر زبردستی ان کے موہ میں گوشت تھوس رہے ہیں جو ان کے پائے خانے کے راستے سے نکل رہا ہے اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہاق کھایا کرتے تھے میرے محترم بزرگو دوستو یتیم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بہت سی جگہ کیا ہے اور اس پر بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ خیرخواہی کی جائے ان کے مال میں احتیاط سے کام لیا جائے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے ان کی اصلاح اور فلاح کی کوشش کی جائے حتیٰ کہ اگر کسی یتیم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے محر کو کم کرنے پر ڈانٹا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اس کے محر میں بھی کمی نہ کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کے دیکھ بھال کرتا ہو جنت میں ایسے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں یعنی جس طرح دو انگلیاں قریب قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں ایسے ہی میں اور وہ شخص جنت میں قریب قریب ہوں گے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے واسطے ایسا کرے تو اس کا ہاتھ یتیم کے سر کے جتنے بالوں پر پھرے گا ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملیں گے اور بھی بہت سی حدیثوں میں اس طرح کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی یتیم کو تکلیف پہنچائے اس کو پریشان کرے یا اس کا مال کھائے تو اس کے لیے احادیث میں بڑے سخت اور سنگین عذاب بیان کیے گئے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے موہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھڑتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ چار قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہو نہ تو جنت میں داخل فرمائیں گے نہ جنت کی نعمتیں ان کو چکھنا نصیب ہوں گے ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو دوسرے سودھ خور تیسرے وہ شخص جو ناحق یتیم کا مال کھائے چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی ہے یعنی یتیم کا مال ظلم سے کھانا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے میرے دوستو جب سچوں کے سچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بار بار آگاہ کر رہے ہیں کہ یتیم کے مال سے بچو ورنہ برباد ہو جاؤ گے پھر بھی اگر کوئی یتیم کے مال کو نہ کھائے تو اس کی بربادی میں کیا شک ہے کہ دنیا میں بھی پریشان زلیل اور خار ہوگا اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت سے روک دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ یتیم کے مال کھانے والوں کو جنت میں داخل نہ کرے اس لیے میرے دوستو اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کا معاملہ کرو وہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے جبکہ تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروگے اور ان کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح محبت کروگے اس لیے جب وہ یتیم ہو گئے اور ان کا باپ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ باپ جیسا برطاو کرو اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو ورنہ اگر تم نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ان کو کسی طرح ستایا یا پریشان کیا تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یتیموں کے وارث بن کر اور ان کے ذمہ دار اور سرپرست بن کر ان کا مال اپنے خرچے میں لاتے ہیں اور جب وہ یا اس کی طرف سے کوئی مانگے تو اس کو ڈانٹ دے ہیں یاد رکھو ایسے لوگوں پر ہلاکت اور عذاب شدید ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس گناہ عظیم سے حفاظت فرمائے آمین برادران اسلام اب میں پانچ بے عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کن لوگوں کو ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کے جسم کی خال قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے اور آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو آپ کے ساتھ تھے معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرنے کی خاطر بناو سنگار اور فیشن کیا کرتے تھے اللہ پاک نے قرآن پاک میں زنا سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم زنا کے پاس نہ پھٹکنا اس لیے کہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے پاس بھی نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں سے زنا کا تقاضہ پیدا ہوتا ان سے بچنا بھی ضروری ہے چنانچہ زناکاری اور اس کی طرف لے جانے والی اور اس کی خواہش پیدا کرنے والی تمام چیزوں سے قرآن کریم اور حدیث نے روکا ہے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے بعد کوئی گناہ زناکاری سے بڑھ کر نہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نگاہ کو روکو اور شرم گاہ کی پوری حفاظت کرو ورنہ خدا تمہاری صورت بگار دے گا بخاری شریف کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرم گاہ کے گناہ ہیں نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی یا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جو اس کے دعا قبول کی جائے پھر ہر مسلمان کے دعا قبول کی جاتی ہے اگر وہ مانگتا ہے سوائے زناکار کے جو اپنی شرم گاہ کی کمائی کھاتی پھرتی ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیوں کے موہ جہنم کی آگ سے جلائے جائیں گے آگ سے ان کے موہ بھڑکتے ہوئے ہوں گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے غریبی اور محتاجگی پیدا ہوتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک تندور میں عذاب دیے جا رہے ہیں جو آگ کے شولوں کے ساتھ بلند ہوتے ہیں اور تندور کے موہ تک آ جاتے ہیں جب آگ نیچی ہوتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اس جہنم کے کانٹی دار درخت اور پتھر کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں دیتے تھے میرے دوستو اگر آج ہم اس چیز کی تحقیق کریں تو بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور مال کی محبت کے نشے میں ان کو اس کا احساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ایک اہم فریضہ بھی ہے جس کے ادا کرنے سے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے فائدے بھی ہیں جن کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میرے دوستو زکاة نہ دینے والوں میں سے بعض لوگوں کو اس طرح بھی عذاب ہوگا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکاة ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توک کی طرح ڈال دیا جائے گا جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی چیز کے خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ جلے شانہوں نے صرف اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بخل کرنا ان کے لئے اچھا کام ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ کام ان کے لئے بہت برا ہوگا اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن توک پہنائے جائیں گے اس مال کا جس کے ساتھ بخل کیا یعنی سام بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کی زکاة ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت میں اس شخص کی پیشانی اور پہلووں کو داق دیا جائے گا جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو گرم کر لیا جائے گا اور قیامت کے پچاس ہزار برس والے پورے دن میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا اس لئے میرے بزرگوں میرے دوستوں یہ ٹھان لو کہ زکاة پوری پوری ادا کریں گے ورنہ دنیا اور آخرت میں پریشانی کا سبب ہے اور میرے دوستوں ذرا تم یہ سوچو کہ جو کچھ مال دولت تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو چاہے تجارت کے ذریعے حاصل کرتے ہو چاہے ملازمت کے ذریعے حاصل کرتے ہو چاہے کاشتکاری کے ذریعے حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرتے ہو ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے بازو کے زور سے وہ مال جمع کر سکتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تم کو مال و دولت دے رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے ہم خود اللہ کے ہیں ہمارا دماغ عقل ذہن ہاتھ پیر آنکھ کان سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے اگر وہ نہ دیتا ہم کہاں سے کما لیتے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے لیکن اس کا کرم ہے کہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی وہ صرف ڈھائی فیصد مانگتا ہے اور وہ بھی اپنے لیے نہیں اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی زمین اس کی آسمان اس کا چاند سورج اس کے زمین کے خزانوں کا وہ مالک تو اسے ہمارے مال کی کیا ضرورت وہ تو غنی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین